نمسکار میں ہوں ابناش اور آج خاص پیشکش میں ہم ذکر کریں گے گیس کانڈ کا بپال گیس کانڈ کو آلتیز برس گزر چکے ہیں لیکن آج بھی کئی سوال جس کے تذبنے ہیں چاہے محافظے کی بات ہو یا پھر لوگوں کے سواست کی سمسیا اس پتی جس کی تذبنی ہوئی ہے گیس پیڑتوں کا آج بھی سرکار پر عارف ہے اس بیچ کئی سرکاریں آئیں اور چلی گئیں لیکن گیس پیڑتوں کو جو ملا وہ ناکافی ہی ثابت ہوا ابھی بھی یہ آرتھک اور سماجک پنرواز کو لے کر سنگھرش کر رہے ہیں گیس کانڈ کو 38 سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا اثر تیسری پیلی کے لوگوں پر بھی دکھتا ہے مدر پردیش تذکار کے بھوپال گیس تذبی رہات اور پنرواز کا نصار ایک لاکھ بیس ہزار زدک لوگ پرانی بیماریوں سے پیلک ہیں اور سیکھڑوں لوگ کینسر پھیفلوں بھی سمسیا گردے کی بیفلتا اور پرتیرکشہ سمبندی شتی کے کارن سمایت مٹیو کا شکار بھی ہو رہے ہیں ریپورٹر میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہزاروں بچے جنم دوش کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں شہر کے بیچ و بیچ ایک ویشوک زہریلا ہوت سپورٹ موجود ہے جس نے دو لاکھ سے ادھک لوگوں کے لیے مٹی اور بھوجل کو دوشت کر دیا ہے دو ہزار سولہ سترہ میں جاری بیماری چارسی کی بارشک ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ انیس سٹھاننوے اور دو ہزار سولہ کے بیچ کے عوضی میں لگ بگ پچاس دشملوں چار پرتیشت گیس ترازدی کا شکار ہوئے وقتی ہردہ سمبندی سمسیاؤں سے پیڑت تھے اور انسٹھ دشملوں چھ پرتیشت ہردہ سمبندی سمسیاؤں سے پیڑت تھے پیڑت آج بھی سنگرش کر رہے ہیں چاہے محابضے کے لیے ہوں یا پھر پنرواز کے لیے آج بھی سرکار سے امید لگائے بیٹھے ہیں پردرشن آج بھی جاری ہیں اسی پر پیش ہے ہماری ایک سپیشل ریپورٹ اور اس کے بعد ہم اپنے خاص میمانوں سے چرچہ کریں گے دو اور تین دسمبر کے وہ شہرات کا منظر اور دم توسی زندگیوں کا سلطرہ وہ بال کے لوگوں کو زندگی بھر کا زخم دے گیا گیسکانڈ کو ہوئے ارتس برس گزر گئے پیڑتوں کی تیسری پیڑی جوان ہونے کو آئی لیکن افسوس کی گیسکانڈ سے ملے زخموں پر کوئی مرہم کام نہ آیا لمبے انتظار کے بعد چند روپیوں کا معافظہ حادثے کی برسی پر ماتم کی رسپ آئی گی اور بھروسوں کی لمبی پہرست کا بکھا دی حصے میں آیا کچھ بھی نہیں دلی کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں کے جو رسائن منتری ہیں منسوط منڈاویا جی ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو سپریم کورٹ میں ماملہ چل رہا ہے معافظے کے معاملے میں اس میں صحیح آنکھ رے اسپطال کے آدھار پر سائنٹیفک سیکس کے آدھار پر اور ادھکاری آنکھڑوں کے آدھار پر صحیح آنکھڑے پیش کیے جا سکیں تاکہ ہر پتھس ہزار پانے والے گیس پیڑت کو ان کے حق کا معافظہ یعنی کم سے کم چھے لاکھ روپے دیا جا سکیں ذکر بہت ہوا کی قیس حادثے میں کتنے مارے گئے کتنے مرتے مرتے بچے بغینا بغیرہ لیکن فکر ان کی اتنی نہیں ہوئی جو قیس حادثے میں بچ تو گئے لیکن قیس جنیت خاتر بیماریوں نے انہیں مار دیا یا گمگیر بیماریوں کے ساتھ جینے پر بیوش کر دیا یہ بھی جھگ جھوڑ کر رکھ دینے والی حقیقت ہے کہ کئی ایسے گیس پیڑت ہیں جن کی سلطانوں میں پیدائشی بکرتی سامنے آئی بات بہی گیس حادثہ تو ایک رات کی کہانی تھی ایک اور اس کے دشتر بھاؤ گیس پیڑتوں کی تیسری پیڑی تک بھوگنے پر بیوش ہے گیس کی بجے سے پیڑت رہا ہے اور آج بھی کٹنی کی بیماری ہے ہوئی کٹنی آج بھی پھیل ہے اب یہ کہ اچھے ہو جائے بس بہت ہے اور یہ تو سرکار تو کچھ کر رہے سرکار کیا کر رہی کچھ نہیں کر رہی پیشی ہونے سے پہلے دس بھروری سے پہلے اگر یہ آنکھیں بدل دیتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انصاف ہمیں ملے گا گیس پیڑتوں کو پانچ لاک بہتر ہزار گیس پیڑتوں کو فائدہ ہوگا اور جو آج حیران پریشان ہے بے روزگار ہے بیماری کے سے جوج رہے ان کے لئے بہت فائدہ ہو سکتا ہے سرکار اگر چاہت تو گیس پیڑتوں کے حق میں آواز بلند کرنے والے آج بھی اسی شدت سے سکری ہیں جنہوں نے بھوپال اور دلی سے لے کر امریکہ تقلیق کر دیا ان کی کوششیں رنگ تو لائیں لیکن صحیح معنیوں میں گیس پیڑتوں کو ان کا واجب حق ابھی تک نہیں ملا ہے اور سنگرش جانی ہے مددہ گیس پیڑتوں کے لاج اور معافضے تک ہی سینک نہیں ہے 38 برہ سو گئے یونین کاربائٹ میں جمع زہریلے کچھرے کا نشبادن آج تک نہیں ہوا کوششیں ہوئیں لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بادہ اس راہ میں آتی ہی رہی گیس پیڑتوں کے لیے بی ایم ای چارسی اور کمرہ نہروز پتال جیسے کئی اور سواسکین بھی اسٹھاپت کیے گئے اور تو اور ایمز میں بھی گیس پیڑتوں کے لاج کے لیے نشش تاؤدھان کیے گئے لیکن یہ تمام انتظام بھی گیس پیڑتوں کے سمجھت پنرواز اور علاج کے لیے ناکافی ہی ثابت ہوئے ہیں وقت تیزی سے جاتا چلا گیا لیکن گیس پیڑتوں کے لیے آج بھی ایک طرح سے سمائے کھہرا ہوا ہی ہے لگتا ہے جیسے تکلیفیں ان کی زندگی کا حصہ بن نہیں ہے کوششیں جاری ہیں کہ ہر حال میں گیس پیڑتوں کا پنرواز ہو لیکن یہ قواعدیں مکمل کب ہوں گے اس کا بختہ جواب کسی رباس نہیں ہے میں اس ورل کے لیے اگناس تھاکور کے لیے پورٹ تو دیکھا آپ نے کہ سمجھتیاں جس کی تذبنی ہوئی ہیں گیس پیڑتوں کے سمجھت علاج پنرواز اور ان کے ساماجی کتھان کی باتیں بہت کی جاتی ہیں اور ہر سال گیس کان کی برسی پر جو ہے رسمدائی بھی کی جاتی ہے جو گیس حادثے میں مارے گئے ان کو شردھانجلی اپیت کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر زندگی اپنی پٹری پر چلنے لگتی ہے اور گیس کان میں جو گھائل ہوئے جو پیڑت ہیں ان کا درد پھر پیچھے رہ جاتا ہے انہی تمام مجدوں پر آج ہم چرچہ کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق احمد صاحب ساماجت وکاس وشیش شگ ہیں فاروق جی بہت سواگت آپ کا ہمارے اس کارکرم میں عادل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ احمد اپنی پٹریش کانگریس کمیٹی کے عادل جی آپ کا بہت سواگت ہمارے کارکرم میں فاروق جی سب سے پہلے ذکر آپ سے ہی شروع کرتے ہیں سمجھ چاہیں جو اوپری طور پر دیکھتی ہیں فاروق جی کہ ان کا علاج کیسے طرح سے ہو ان کو معافضہ پورا ملا یا نہیں ملا یا دلانا ہے تمام طرح کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کی کہانی بھی جو ہے یدی ہم اس کو ٹٹو لیں بہت سارے زخم نئے طرح کے ہمارے سامنے آئیں گے جن پر بالکل بھی نہ تو کام ہوا نہ یا کسی نے دھیان دیا آپ نے بیس سال سے جو ہے اس تمام جو گیس پیڑے تھے ہیں ان کے مدوں کو دیکھا ان کی تکلیفوں کو دیکھا اور بہت کام آپ نے کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی وہ کونسی باتیں ہیں کونسی ایسے پہلوں ہیں جو انچ ہوئے رہ گئے دھیان نہیں دیا گیا ان پر بھی دھیان دینا اتنا ہی ضروری تھا جتنی باتیں معافضے کی اور ان کے علاج کی ہوتی ہیں جی تو ابنیر جی آپ نے جس طرح سے بات کو رکھا اپنے انٹروں میں کہیں ہم نے وہ کلپ بھی دیکھیں جس میں اس ویبی شکا کو سمیدناوں کے حد تک ہم لے گئے پر ہمارے شردہ سمن ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کی اس وجہ سے جان گئی اور جو ابھی بھی پرباوت ہیں شپیڑت ہیں ایک بات مگر تمام کے بات کہنا چاہیں گے کہ یہ پوری جو سنگھرش رہا ہے 38 سالوں کا یہ سنگھرش جو دکھائی دیتا ہے وہ سنگھرش معافضے پہ آکے رکھ جاتا ہے اور اس میں اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھین جو ہوئے ہیں وہ ایک طرح کی چکچکی ادھین بھر ہیں یعنی کی میڈیکل پوائنٹ او ویو سے ہی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے باہر نکل کے چیزوں کو دیکھنے کے اوشکتا ہے اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درد کو بھلا دیا جائے یا ان کے معافضے کو دھیان نہ دیا جائے بلکل دیا جائے پر کئی سارے ایسے سوال ہیں کہ جو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پورا جو گھٹنا کرم تھا اس کے بعد یہ انتراشتری مدہ رہا معاملہ ضرور بھپال کا تھا اور انتراشتری مدہ اتنا بڑا ہوا کہ امریکہ کے کوٹ میں جتنی بار گھوم گھوم ان کے کوششیں کی گئیں وہ آخر آکے اس بات پر رک گئیں کہ یو سی آئی ال جو یونین کربائیڈ انڈیا لیمیٹیٹ تھی اس کی وجہ سے کہ یہ سیپریٹ انٹیٹی ہے اس کا ایک آستیت بھارتی ہے اس پہ ہی کام ہونا چاہیے تو قانونی پہلو پل ملا کے آکے سارے بھپال کے کورٹ میں ہی زیادہ تر ہو اور سپریل کورٹ میں بھی جیسا ہم نے آپ کی رپورٹ میں دیکھا معاملہ بھی پینڈنگ ہے تو اس کو ہم کیسے اس سے باہر بھی دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس میں پنرواز سے آگے ان کے اتھان کی بات ہونا چاہیے اگر کوئی پیوڈٹ ہو گیا ہے تو یہ اس کا کیول یہی حق نہیں ہے کہ وہ جس پچھلی استطیق تک تھا وہیں تک آ جائے بلکہ کیونکہ اس میں سرکار بھی شامل ہے اور ایک بہت بڑا بڑا کورپورٹ ہاؤس تو دو گھرانہ شامل ہے انتراشتی اس طرح کا تو وہ ان کو آگے لے جانے کی بات ہونا چاہیے پر میں اپنے تھوڑے سے سنگچپت انوبہوں کے آدھار پر یہ کہوں گا کیونکہ میرا جو ساماجت کاری رہا ہے وہ اچلی دوسرے سیکٹر میں رہا ہے اس کو میں نے اپنے وقتیت انوبہوں سے لوگوں سے جانا ہے خود کے ادھیم سے ایک چھوٹی سی بات کہوں میں آپ اگر بھوپال ڈاٹ کام لکھیں گے آج کی ڈیٹ میں تو جانتے ہیں وہ ویب سائٹ کیا بتاتی ہے وہ ویب سائٹ بتاتی ہے یونین کاربائٹ کا یا آج کی ڈیٹ میں جو ڈاؤ کا پکچ ہے وہ بتا رہی ہے تو ہمارے ادھین کی استطی یہ ہے ہمیں کیا یہ پتا ہے کہ وہ پریوار جنہوں نے اس ویبیشکہ کو بھوگا ہے آج ان میں بگٹن کی جو مر گیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھئے ویدی کا ویدہان مان کے ہماری پرمپران ہم ایک بار سنتوش کر لیتے ہیں اس بات پرنتو جو جیوت ہے اس کے سنگھرش میں بہت کہانیاں ہیں ان کا ڈاکومنٹیشن رہ گیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یعنی میڈیا کی ہے ہم جیسے لوگوں کی ہے جو تتہ کتت کہے جاتے ہیں سماج دورہ کہ ہم وششک گئے ہیں اس بات کے کہ ہم اس طرح کا ایک ماحول بنائیں کہ جس میں اس طرح کے ادھین ہو اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو کہ اس وقت کتنے لوگ جوان تھے جو کارشیل عوستہ میں تھے آئیو ورگ میں تھے مان لیجئے آپ اٹھارہ سے ان کو لے سکتے ہیں چالیس پہ تالیس تک یا پچپن تک وہ ان کا کیا ہوا ان کی کہانیاں کیا ہیں پیوانوں میں وکٹن کی استطیق کیا ہے مانسکھ سنتراب جس سے گزرے ہیں لوگوں کو ان کے انوباؤں ہیں پرمتو لوگوں کے پاس اس کا ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے وشویدیالے آگیا ہیں اور سنستان آگیا ہیں یہ ابھی میں کہنا چاہوں گا فارق بھائی یہ بات ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اور بھی کئی انچھوے پہلوں سے آپ نے روبرو کر آیا ہمارے درشکوں کو کہ کس طریقی اور بھی چیزیں جو ہیں اس کے سائیڈ بائی سائیڈ بھی چلی ہیں صرف بات علاج کی اور پنرواز اور معافضے کی نہیں ہے لیکن بات یہ بھی آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب مول چیز ہی یعنی نہیں ملے گی یعنی معافضہ ہی نہیں ملا وہ ہی عرصہ سال بہت لمبا پیڑیڈ ہوتا ہے فارق بھائی آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیڑیڈ کو نیائے کہ یہ اتنے سالوں کا انتظار کرنا پڑے اور وہ بھی جو معافضہ ملا وہ بھی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر تھا اور جو ڈیمانڈ کی جا رہی یعنی وہ بھی وقت پہ مل جاتا تو شاید ان کی تکلیفوں پہ کچھ حد تک تو مرہم لگ سکتا تھا لیکن وہی چیزیں ابھی تک پوری طرح سے ہوئی نہیں ہیں مکمل نہیں ہوئی ہیں تو پھر آگے کی کہانی کس طرح سے کہی جائے عادل جی آپ کے انبھاؤں کے حساب سے آپ نے بھی اتنا تجربہ ہے آپ کو اور ایک ذمہ دار پت پر آپ ایک کانگریس میں کام کر رہے ہیں آپ نے بھی کئی سرکاروں کا آنا جانا دیکھا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کونسی بجے ہے ایسے وہ کونسے مول کارن ہے کہ جسپیڑیتوں کی ہمیشہ سے ہی اپیکشہ ہی سمجھیں گے کیونکہ سال در سال جس طرح سے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے اپیکشت سا وہ محسوس کرنے لگے ہیں بھولائے اور بسرائے جا رہا ہیں لیکن ان کی تکلیفیں جس کی طرح سے آپ کے تجربے کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہو پایا اور کیا لگتا ہے آپ کو کیا کیا جائے تاکہ اب جا کر تو کم سے کم ان کی تکلیفوں کا انت ہو اب تو ان کو وہ ان کا واجب حق مل سکے کیا کہیں گے اور تیس سال بعد بھی دیش کے اندر گیس پلیتوں کو نیائے نہ ملنا یہ سب ہمارے سماج کے اوپر ایک بہت بڑا کلنک ہے کسی سرکار کا یا کسی کا نہیں ایک سماجی کنشے ہے جو سب کے اوپر ایک کلنک ہے گیس پلیتوں کو آتیس سال بعد بھی نیائے نہ ملنا بڑے آشد کی بات ہے دنیا کی سب سے بڑی ترازدی کہلاتی ہے ہمارا محفال اس چیز سے پہچانا جاتا ہے گیس ترازدی سے اور تیس برس ہونے کے بعد بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس ترازدی کے کاراں وہ تو چلے گئے اس کے بعد جو لوگ اس سمائے گیس سے پلیت ہو رہے اور آج تیسری پلیت میں وہ لوگ بھوکت رہے ہیں کسی بھی سرکار اور کسی کی بھی سرکار رہی ہو سب کی سرکار رہی بھاچپا کی بھی کاؤگریس کی بھی لیکن گیس پلیتوں کو ساتھ لے آئے نہیں ہوا آج تک ان کو معافضہ راشی نہیں دی گئی اور جو لوگ پلیت ہوئے اور آج بھی گیس سے پلیت ہے کوئی لنگز کا مریض ہے کوئی کینسر کا مریض آج سبح ہی میں پیپر نے پڑھا رہا تھا کہ ہاسپٹلوں میں کردنی کے لیے علاج کے لیے مشینیں نہیں ہیں ابھی سبح میں پیپر نے پڑھا رہا تھا دینگ پیپر میں تو یہ بھی بستہ ہے نوجوان جو بیچارے اس ٹائم وکٹم بنے پینٹ بنے ان کے روزگار کی کوئی بستہ نہیں کہیں سے کہیں تک ان کو وستاپیت بھی کرا گیا تو ان کو جگہ نہیں جی گئی آپ گیس کارہات کالونی ہوگی حالت جا کے دیکھ لیجئے آپ تو آپ خود آپ ہم نہیں رہ سکتے اس میں نہ لائٹ کی بستہ ہے نہ نالی کی بستہ ہے نہ پانی سب سے پہلے سرکار کو آردھک چیز ہے معافضہ آج تک نہیں ملا نہ لائے میں کیس آج تک پھسا ہوا ہے سب سے پہلے سرکار کو آردھک روپ سے جو لوگ وکٹم ہوئے ہیں جو اس جنیا سے چلے گئے وہ تو بچانے چلے گئے ان کو ہم ہر ورش دھان جلی دے کے اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں ایک فرض ہے اس کی رسم ادائیگی کر دیتے ہیں کھلے شبدوں میں بولتا ہوں یہ رسم ادائیگی ہے کہ ایک دن آیا ہے گئے سپلیتے کا تو چلیے رسم ادائیگی کر کے اس بات کو ختم کر دیتے ہیں دو دن میڈیا میں چھپتا ہے تیسے دن بات ختم ہو جاتی ہے لیکن گئے سپلیتوں کو نیا جم ملے گا جب ان کو اچھیت معافضہ دیا جائے معافضہ دینے بھر سے ان کا کام نہیں چلے گا ان کا پورا جیون ہے پورا جیون ہے جو وہ وکٹم ہے کوئی بیچ سال پچیس سال پچاس سال آج وہاں علاج کے نام پر پورے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے جتنے اچھے ڈاکٹر تھے سب نے وہاں سے چلے گئے کوئی علاج کی بیبستہ نہیں ہے نہ ان کو دیکھنے والا ہے کوئی جہاں تک رہی ہے گیس یونین کاروائٹ کا آفیس وہاں آپ کے ایریے میں آس پاس چلے جائیے ہزاروں ٹن سے کچھرا پڑا ہوا ہے وہاں کے آس پاس پانچ دس کلومیٹر کے ایریے میں پینے لائک پانی نہیں ہے کہ وہاں کا پردوشیت ہوا ہے کہ آدمی پانی نہیں پی سکتا اور سرکار ابھی وہاں چند دنوں کے اندر ایک بیرسی بشٹین بنانے جا رہا ہے اس کے سامنے جس سامنے یونین کاروائٹ کے جس سامنے تو ہمیں ساماجی کے اس طرح پر تو لوگ کری رہے مدد سرکار کو پوری سمویدنا مانوی سمویدنا کے ساتھ اس کو راجیتی کے بشے نہ مان کے یہ بھوپال کے لیے بہت بڑی اور ہمارے دیش کے اوپر کلنک ہے میں اس پچھ سبدوں کہتا ہوں دیش کے اوپر دیش کی سرکاروں کے اوپر اور دیش کے عام ناغری کے وہ بہت کلنک ہے کہ ہمارے تالیس سال بعد بھی اتنی بڑی سراجی کے لوگوں کے لیے یہ نیاہیں نکل پائے ہمارے اندر مانوی سمویدنا ختم ہو گئی ہے آدل بھائی پارک جی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھوشتہ کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوئے کہ کبھی کوئی بڑا مددہ دیش میں آتا ہے اور کبھی کسی طرح کے اپرادے گھٹنائے ہوتی تو بڑے زور شور سے باتیں اچھلتی ہیں باتیں کی جاتے ہیں کہ یہ معاملہ فاسٹ ٹیک کوٹ میں چلایا جائے تاکہ بہت جلدی اس کو نیائے مل جائے پیڑت کو اس طرح کی بغستہیں ہوتی آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا گم بھیر مددہ ہے اتنا سمویدنشیل معاملہ ہے ہزاروں ہزار گیس پیڑتوں کے جو ہے معافضے کی بات ہے ان کے پنرواز کی بات ہے ان کے سواست کی بات ہے ان کی زندگی کی بات ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ٹائم پیڑت کے اندر فاسٹ ٹیک کوٹ کی طرح اس معاملے کو سنا جائے اس معاملے کی جلدی سنوائی ہو کر کہ تتکال اس پر ایکشن دیا جائے اور سنبندت ایجنسیوں سرکاروں کو نردیشت کیا جائے کہ یہ جو ہے اتنا لمبت یہ معاملہ ہے اس کا پتک شیف ہو تو آگے جا کر کے دوسری چیزوں پر دھیان دیا جا سکے کیونکہ ابھی صرف لکیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں جس میں سے گیس کارنڈ ہوا ہے تب سے معافضے کی بات ہو رہی ہر تیس سال ہو گئے آج بھی معافضے کی بات ہو رہی بات وہیں کی وہیں ہیں لیکن ہو جا کچھ نہیں رہا معافضہ ملا بھی تو وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا ملا کیا ملا اور کتنا اس سے جو ہے راحت ملی ہوگی گیس پیڑتوں کو وہ گیس پیڑت ہی جان سکتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے کو پوری گمبیرتا اور سمبیدن شیلتا کے ساتھ جس طرح سے آدل جی نے بھی بولا کہ ساماجک دائیت پر اور سب کو مل کر اس معاملے کو صرف رسم ادائیگی بھر تک ہی سیمت نہیں رکھنا ہے سال میں ایک بار بانکہ اس چیز کو بہت سمبیدن شیلتا کے ساتھ اور گمبیرتا کے ساتھ اس پر جو ہے کارے کیا جائے اور نرڑے لیا جائے تاکہ جل سے جل جو ہے اب جتنے لوگ گیس پیڑت بچے ہیں یا ان کی پیڑییں بچیں کم سے کم وہ تو اپنی زندگی کو سمار سکیں کیا کہیں گے بلکل پہلے تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی سمبیدن شیل وقتی وہ بھلی بھوپال سے سمبند نہ بھی ہو وہ آپ کی اس بات سے ہر سمبیدن شیل وقتی سہمت ہوگا کہ اس کو فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے اس کو ایک ٹائم لیمٹ کے ساتھ سنوائی کر کے معاملے کو کم سے کم اس حصے کو ختم کریں اگر اس کے بعد جو وادی ہوں گے کہیں بھی جو میں نے پہلے بات کہی کہ اور ادھیان اور کام کرنے کی اوشکتہ ہے وہ کس کیپیشٹی میں یا کس شکتی میں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں ہر انسٹیوٹ میں بچوں کو پروجیکٹ دیا جاتے ہیں بچوں کو کچھ ادھیان کرنے کو دیا جاتا ہے ہمارے ہاں یونیورسٹیز ہیں دو دو تین تین یونیورسٹیز ہیں جہاں ہندی بشویدیالہ ہے وہیں پترکاریتہ کا بشویدیالہ ہے ماں خلال وہاں سے مجھے بھی صوبہ کے پرابت ہوا پڑھنے کا اس سمیے میں چورانوے پنچانوے میرا یہ کہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اکیڈمک انسٹیوشن ہیں لاؤ یونیورسٹی موجود ہے یہاں پر نیشنل لاؤ یونیورسٹی ہے مجھے لگتا ہے یہاں کہ میں سمجھتا ہوں اگر یوبا دیکھ رہے ہوں دیکھیں ہم تو اب اس پڑاؤ پہ ہیں شاید ہم صرف کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہمارا شریر اور ہم خود کتنا کریں گے پھر میں یہ وہاں سے کہوں گا کہ وہ اپنے ادھیان کے چھیتر میں گیس پیڑت کو دھیان میں پیڑت اور اس کی اس کی سمویدنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے ادھیان کو اپنے پروجیکٹ ریپورٹ کو بنائے تو مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہمارا خود سے ووستہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پرویکٹیو ہوتی ہے پہلے سے ہی اپنے کام کرنے لگ جاتی ہے یدی وہ ایسی ووستہ نہیں ہیں تو آپ کو پھر اپائی یہ بچتا ہے دو طرح کا ایک سڑکوں پہ جناندولن کا طریقہ ہے جس میں لوگتانترک ڈھنگ سے لوگ اپنی بات رکھتے اور دوسرا طریقہ ہے کہ جو ایکیڈمی شیہ ہے جو پورا ایک بدوانوں کا پڑے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے وہ اس بات کو ایسے ادھینوں سے صد کرے کہ اس پہ دھیان جاوے تو میں دوبارہ سے اس پہ کہوں گا اور اس میں پتہ ہی اس کو ایسے نہ لیا جائے کہ یہ میں نے وہ اپنی بات کو یہ ایسے کہا تھا کہ معافضے اور اس کی وہ نہیں ہیں ارے بھائی پیسہ بلکل اہم ضرورت ہے اپریاب طرح ہے بلکل اگر آپ اس معاملے پہ دیکھیں گے تو یہ علج گیا دو الگ الگ معاملوں میں اب ان کی ڈاؤ نے آج ان کو لے لیا ہے تو اس کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ تو اُلٹی کانسپیریسی بتا دیتے ہیں تو یہ معافضے ہمیں ملے کیوں نہیں کیونکہ امریکن کورٹ اور وہ کمپنی بڑی ہو گئی اس بات سے کہ یہ تو معاملہ ایک طرح کی کیا کہنا چاہیے آنترک وہ تھا چوک نہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شنینتر تھا آپ یہ بلکل ویڈیویت آپ جا کے ڈاؤ کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بھوپال ڈاٹ کام پہ دیکھ سکتے ہیں بھوپال ڈاٹ کام نام کا بنایا ہوا ہے انہوں نے جس پہ یہ تمام چیز تو ناریٹیو اب یہ بن گیا کہ وہاں پہ ایک ویٹی تھا وہ ناراض تھا اس نے آکے تتھا کتت روپ سے میں نام بھی لے دوں کوئی تتھا کتت بول رہا ہوں میں ورما جی کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ تھے اور انہوں نے آکے وہ پائپ ڈال دیا اس میں جہاں پہ وہ تھا کیمیکل یہ ورزن آ گیا ان کا کمپنی کا کورپوریٹ کا دوسری چیز آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ انڈین انٹیٹی ہے بھارت سرکار جانے بھارت سرکار کا کام جانے بھارت سرکار نے وہ ایکٹ بنا دیا پہ پال گیس ایکٹ اور اس کے تحت تمام پیڈیٹوں کے لیے وہ سوہم جمہ دار بن گئی کہ ہم ان کا معاملہ لڑیں گے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہم میں سے ہر آدمی جا کے اس میں کنٹیبیوٹ نہیں کر سکتا یوگدان نہیں دے سکتا ہوم نہیں کر سکتا پرند تو ہم سب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے ایک ادھین کریں اور اس کو بڑی آج کی ریٹ میں تو اتنے اچھے آپ جیسے چینل بھی موجود ہیں اسپانی اس طرح پہ لے کر سوشل میڈیا آپ اپنا ٹویٹ کریے آپ اپنی فیس بک پہ لکھئے آپ اپنے یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو وہ ڈالیے اور بنائیے اور میں اس میں عادل بھائی نے جو بات کہی تھی اس کو ایک اور جوڑ دوں کہ جو ابھی انفرسٹکچر موجود ہے ہمارے پاس سانسٹاگٹ دھانچہ ہے اس کے نام پہ بی ایم ای چارچی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور بی ایم ای چارچی میں آپ اگر ان کو دو اس طرح پہ آپ دیکھنا چاہیں گے مانو سانسادھن کتنے اپلد ہیں وہاں پہ ہیمن ریسورس تو یہ میرا اپنا دیکھا ہوا ہے آج بھوپال کے جتنے نیجی اسپتال ہے اس کے جو وششک ہیں جو اس میں شیرش پہ لوگ ہیں وہ سب بی ایم ای چارچی سے بڑے تیمانے پہ گئے ہیں ایک بڑی سنکھہ میں گئے ہیں اس میں ایک رکھان کت کتنے وہ ان کا چناو تھا ان کو نہیں بادی کیا جا سکتا سانسادھن اگر اپلد ہوں گے تو شاہ سان یا جو اس کی گورننگ باڈی ہے بی ایم ای چارچی چاہوں گا کچھ وارڈ میں گیس یونٹ نام کی ایک چیز بنی ہوئی ہے اب مالک جانے وہ کیا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گیس کانٹ کا آفیس ہے یونٹ ہے کچھ ہے اس میں سووی دھاؤں کی آوشکتہ ہے مجھے لگتا ہے کانسلنگ کا ایک پارٹ لے کے آنا چاہیے ایک سوشل ورک کا اس میں کانسپ لے کے آنا چاہیے سرکار کو کم سے کم کچھی بھی وہ اپنا دائرہ تے کر لیں نگر نگم کی اس طرح پر دس بارہ تو کم سے کم ہونے چاہیے یہ لوگ ایسے جو کانسل کریں لوگوں کو اور اس طرح کا جو میں نے ادھن کیا اگر وہ خود سے لوگ نہیں کر رہے ہیں اپنے اپنی سکتہ میں تو یہ کریں اور وہ آئے تو شاید کچھ بات میں دم آ جائے گا آدم جی کیا لگتا ہے آپ کو یہ تو باتیں شکایتوں کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے والا ہے نہیں ایک بات نکالو تو دس باتیں اور نکل آئیں گے کہ یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا تمام چیزیں ہیں کیونکہ تکلیفوں کا جو فیرست کہلیں یا اس کا پٹارہ کہلیں اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی انتہیم ہے مطلب انہیں کی جو تکلیفیں ہیں جس طرح کی ہیں ہر گیس پیڑٹ کی ایک اپنی الگ کہانی اپنی اس کی ایک میڈیکل رپورٹ الگ ہے اور اس حساب سے دیکھا جائے تو کل جمع بات وہیں آکے رہ جاتی ہے کیونکہ ان کی تکلیفوں کا انت اتنے سالوں میں بھی نہیں ہو پایا ان کا انت ہو گیا گیس پیڑٹ کیونکہ انت ہو گیا لیکن تکلیفوں کا انت نہیں ہوا عادل جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے انبھو کو حساب سے آپ کے تجربے کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہو گیا تو ہو گیا بیٹی تاہی بیسار دے والی جو آدمی ہم مان لیں کہ چلے جو گزر گیا تو گزر گیا لیکن آگے کا کیا بھوش کا کیا ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اپائی کیے جانے چاہیے کیا وہ یکتی نکالی جائے تاکہ اب جو ہے کم سے کم اب پریشان نہ ہونا پڑے اور لوگ جو ہیں گیس پیڑٹ جو ہیں ان کو ان کا حق بھی مل جائے اور وہ بہتر زندگی جیسی بھی ہو وہ آگے اس کا وہ خود نردارن کر سکیں گے کس طرح سے ان کے بچے پڑھیں گے جس کس طرح سے پڑھیں گے اور وہ کس طرح سے سربائیب کریں گے تو وہ آگے کی کہانی کس طرح سے شروع ہو ان کی ایک نیا چپٹر زندگی کا وہ کس طرح سے شروع کریں ان سب چیزوں سے نجات پانے کے بعد تو وہ چیز پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ آپ کے سجاہ گیس پلیتوں کے ساتھ آتیس سال بعد نیای کی یہ ضرور چیز ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے سرکاری اس طرح پر اگر دیکھا جائے تو گیس پلیتوں کو بہت آسانی سے نیای مل سکتا ہے عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اس کو فاسٹ ٹیک اس میں چلا کر کے اس کا فیصلہ کرا کے لوگوں کو چیز معافضہ دیا جائے وہ معافضہ تو اپنی جگہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آج بھی پلیت ہیں گیس کانٹ سے ان لوگوں کی صحیح ایڈوکیشن کا بیوستہ کری جائے ان کے لیے ایک الگ طریقے سے ان کے پریوار جو وکٹیم ان کے گھر سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے روزگار بیوستہ کری جائے چاہے سرکاری روزگار ہو چاہے پرائیویٹ روزگار ہو چاہے کہ آج ہم دو ہزار بائیس میں آدھنک بھارت کے اندر ہمارے گیس پلیت لوگ جو دنیا کی سب سے بلیت اتراز دیت ہمارے اوپر شرم کی بات ہے کہ ہم ان کا علاج نہیں کر پا رہے کتنی مطلب مانوی سمبید ختم ہوئے انسان کے اندر سرکار کے اندر آپ نے عدالت فڈوال بنا دیا گیس پلیتوں کو ارے یہ لوگ مارے گئے ہیں یہ لوگ وٹی میں ان کے پریوار سے پوچھئے جنہوں نے اپنا آدمی کھویا اور آج بھی لوگ بیچارے لنگز کی بیماریوں سے آج مطلب ہر طرح بیماریوں سے تیسری پیڑی میں یہ آج ٹرانسل ہوئی ہے تو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے سرکاری اس طرح پر سرکاروں نے فڈوال بنا دیا چاہے وہ کسی جیس سرکار رہی ہو یہ کیندر میں سرکار اور راج سرکار چاہے دس دن کے اندر اس چیز کو ختم کر سکتی ہے ہمارا صرف یہ ماننا ہے گیس پیڑیوں کو نیائے دیجئے جو محافظے کی بات ہے جو راج اوٹ کے موں میں زیرہ والا آپ نے کہاوت کر کے محافظہ دیا جتنے لوگ مارے گئے جو پیڑیت ہوئے ان کو محافظہ آپ نے کیا دیا کیا نہیں دیا تو یہ بہت چھوٹی سی چیزیں سرکار کے لیے چاہے ہو کیل سرکار ہو چاہے راج سرکار ہو درس پندہ دن کے اندر فیصلہ ہو رکھتا ہے ایک اچھا شکریہ ہونا ہے یہ مانگی سرمیزنا ہونا چاہیے اس کو یہ نہیں سمجھے اور خاص طور سے بھائی نے ایک بات کہ ہمارے یہ وشو ادیالہ انسٹیٹوٹ ہے اس کو ایک ہمارے جو ساتھی تھے اوٹیس سال پہلے وہ کیسے مارے گئے اور جو اس جنریشن کے لوگ آج وہ اپنا جیون ویپن کیسے کر رہے ہیں رینوی لائن کے آج پاس گیس میڈیت لوگ رہ رہے ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کو تو یہ مددے سرکاری اس طرح پہ بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نہیں کھولا گا بلکل صحیح کہ آپ نے اپنی بات رکھی بلکل صحیح بات بھی ہے کہ سرکار چاہے یدی اچھا شکتی کا پلشہ دے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ جلدی سے جلد ان کو حق گیس میڈیتوں کو نہ مل پائے ایسی کوئی بات نہیں لیکن بس بات وہی ہے کہ یدی سرکار چاہ لے ایک بات ٹھان لے اور سماج سرکار کرتا ہمارا سماج بھی اس کے لئے آگے آئے اور آ کر کے سرکار سے بات کرے یا جس طرح جس منچ پر یہ بات ہو سکتی ہے اس بات ہو اور جل سے جل اس میں فیصلہ ہو تاکہ جو چلے گئے ان کو صرف خراز عقیدت دنے تاکی بات جو ہے وہ باقی جو بچ گئے ہیں ان کی پرواہ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ان کی زمینیں بچانا بھی ہمارا دھر میں ہمارا کرتا ہے سرکار کا کرتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ چیز جلدی ہی ہو ہاں کچھ کہنا چاہ رہا چاہ رہا تھا میں جی گیس راج جی سے جوڑ کر نیشنل پولیشن کنٹرول ڈے منایا جاتا ہے راستی پردوشن نیلترن ڈیوش یہ منایا جاتا ہے تو اس مہنے ہم پورے دیش کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دوسر اس لیے منایا جا رہا ہے کہ یہ ویبیشی کا ہوئی ہے تو اس مادین سے ہم کو بھی یہ بات نیپس میں چلی جاتی ہے یہ نہیں سامنے آ پاتی تو بہت سارے آشے پہلو ہیں انچھوے پہلو ہیں جن سے آپ نے بھی ہمیں رو بھرو کر آیا تو بہت سارے چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے پہلے جو نول کام ہے جو معوضے کا کام ہے جو ہمیں پنرواز کام میں وہ ہو جائے اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہ سماج مل کر کے سرکاریں مل کر کے وہ سارے چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں اس میں بھی کچھ بڑی بات نہیں لیکن ضرورت ابھی فیلحال جو ہے گیس پیوڈنوں کو معوضے کی علاج کی درکار ہے اور وہ چیزیں جل سے جل ہوں یہی ہم امید کریں گے اور یہی ہماری چرچہ کا بشائی بھی تھا تو بہت شکریہ فاروق جی آپ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے عادل جی آپ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کی چینل کے مادم سے میں سرکار کو سرکار کو سنجھ دینا چاہتا ہوں میری ان سے ہاتھ جوڑ کے پراتنہ ہیں کہ اس کو جل سے جل بلکل نیائے دلائے جائے جو کی جتنا جتنا زیادہ اپنا دل بڑا کر کے جی جی اس پہ فیصلہ یہ بات دل بڑا کرنے کی بھی ہو دوسرا اچھا شکتی کی بھی اچھا شکتی کی جس سے سب کا بھلا ہو سکتے بھلا کی ہے ان کی بھلائی کیلئے ان کی پرارواز کی ہے اور ان کی بہتر زندگی وہ جی سکے اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت لیکن اب فیصلہ جلد ہونا چاہیے کیونکہ دیر بہت ہو چکی ہے تو ہماری چرچہ میں فیلال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکر